جی کل رات کے نو بجی شام کو ایک آگ واردہ نمدار ہوئی ہمارے مارکٹ میں جو شاہ گنی آرٹس امپوریوم کے نام سے یہاں پہ لگی تھی ابھی اس کا کام ہی چل رہا تھا سننے میں آیا ہے کہ اس نے بڑا پیسہ لگایا ہے ایک اچھی امپوریوم بنائی تھی ایک اچھی شاپ بنائی تھی جس میں لگ بگ تکمینے کے حزاب سے اس نے سترہ اٹھرہ لاکھ روپے خالی دکان بنانے میں اس کے شو بنانے میں اس کا انفرسٹرکچر بنانے میں لگائے تھے اس کے زائد اس کے بہت سارے وہاں پہ مال تھا جس میں ہمیں کانی شال بڑے مہنگے شال دیکھنے کو ملے جو کہ جل کر خاکستر ہوئے ہیں ہمارا اندازہ ہے کہ نقصان بہت حد تک ہوا ہے اس کو اور یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو آگ کل نو بجی نمدار ہوئی ہے جہاں تک ہم نے اندر کی حالت دیکھی تو وہاں سے سی اف صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں بیٹرییاں ٹرانس فارمر وغیرہ جو بھی انٹیریر اس کا تھا وہ بھی جل کر پورا خاکستر ہوئی ہے ہمانڈ رہے گی گورنمنٹ سے اور گورنر انتظامیہ سے کہ یہ وہ یوتھ ہے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور باقیوں کا بھی سہارا بننا چاہتے ہیں انہیں ایک ایمپوریم کے طور پر کام دینا چاہتے ہیں تو ایسے ایسٹس کو بڑاوہ دینا چاہیے کہ اگر ان کو کچھ نقصان ہوا ہے ان کا باری نقصان ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ تھام لیا جائے اور انہیں آگے بھی بزنس کرنے دیا جائے جسے ہمارے باقی نوجوان بھی گلت آداد برے آداد سے بچ کر بزنس کی طرف راگے بھون گے